دوستو گدر ٹو کی ریلیس سے پہلے میکرس نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور ماحول گدر میں بنائی رکھنے کے لیے انہوں نے تیکیا ہی گدر ٹو کی ریلیس سے پہلے بائیس سال پرانے تارا سنگھ اور سکینہ کی جوڑی کو پھر سے اسکرین پر دکھایا جائے گا یعنی پرانے گدر کو فور کے اور ڈول بھی ایک ٹیمز کے ساتھ سینی مغور میں ریلیس کیا جائے گا میکرس نے حال ہی میں ٹریلر کو نئے ٹیچ کے ساتھ ریلیس کیا جس کو لے کر کنفیوجن بنایا ہے اگر آپ بھی اسی کنفیوجن میں ہے تو ویڈیو آپ کے لیے کافی کام کا ہے دوستو آئی پیل آج ختم ہونے کو ہے فائنل کی زنگ میں یعنی آج 28 مئی کو چینی سپر کنگز برسیج گدرات ٹائٹنز کے بیچ اہم دعوات کے نرندر موڈی اسٹیڈیم میں خیلہ جائے گا کرکٹ میچ کے دوران اسٹیڈیم میں بیٹھے درسک اپنی ٹیم کے لیے خوبصور مچاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کسی فلم کو دیکھتے وقت کسی ٹھیٹر کو اسٹیڈیم میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں 22 سال پہلے پردے پر تارا سنگھ اور سکینہ کی جوڑی کو بڑی سکرین پر دیکھ لوگ پاغل ہو گئے تھے دیسی افتار میں نظر آئے سنی دیول کے ایکسن سین دیکھنے کے بعد ٹھیٹر میں بیٹھے ان کے فینس اسٹیشم جیسا سور مچا رہے تھے 22 سال پہلے ہی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ گدھر کا پارٹ 2 آئے گا لیکن پارٹ 2 آنے سے پہلے پھر پارٹ 1 یعنی گدھر ایک پریم کا تھا پھر ری ریلیج ہوگی گدھر 2 کی ریلیج سے پہلے میکرس نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور ماحول بنانے کے لیے انہوں نے یہ تیک ہے کہ گدھر 2 کی ریلیج سے پہلے 22 سال پرانے تارا سنگھ اور سکینہ کی زوڑی کو پھر سے سکرین پر دکھایا جائے گا یعنی پرانی گدھر کو 4K اور ڈول بی ایٹمز کے ساتھ سینی میں گھر میں ری ریلیج کیا جائے گا میکرس نے حال ہی میں فلم کے ٹیرل کو نئی ٹیچ کے ساتھ ریلیج کیا جسے لے کر کانیفیوجن بنا ہے بولی وڈ میں جہاں فلمیں چل نہیں پا رہی ہیں وہیں گدھر 2 کی ریلیج سے 3 مہینے پہلے ماحول گدھر میں کرنے کے لیے میکرس نے ایک تگڑا پلین تیار کیا ہے پلان کے مطابق 22 سال پرانی فلم کی دوسری کڑی کو جونڈنے کے لیے پرانی فلم یعنی گدھر کو 4K اور ڈول بی ایٹمز کے ساتھ سینی میں گھر میں ریلیج کیا جائے گا جس کا ٹریلر نئی ٹیچ کے ساتھ فرائیڈو کو ریلیج کیا گیا دوستو 2001 میں آئی گدھر ایک پریم کا تھا ایک ایسی فلم ہے جو ساتھ کسی کسی نے ہی نہیں دیکھی ہو نئے ٹریلر میں وہ سب ہے جسے لوگوں نے خوب پسند کیا یعنی ٹریلر میں ایکسن رومانس اور ٹریلر سے بڑھا پڑا ہے پرانی فلم کے نئے ٹریلر میں ایک بار پھر تارہ سنگ یعنی سنی دول پاکستان میں گھس کر ہندوستان جندہ بات کے نارے لگاتی نظر آ رہے ہیں اب لوگ اس ٹریلر کو گدھر 2 کا سمجھ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب میکرس نے فلم کے لیے سب کچھ تیکر رکھا ہے تو کنفیوزن کیسا دراصل یہ کنفیوزن اس لیے ہے کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگوں کو فلم کے ٹریلر اور ریلیج ڈیٹ کے بارے میں نہیں پتا ہے تو آپ بھی صرف چار پوائنٹ جان لیجئے کس دن کیا ہونے والا ہے پوائنٹ 1 2001 میں آئے گدھر کا ٹریلر 26 مہیں کو نئے انداز میں ریلیج ہو چکا ہے پوائنٹ 2 اس فلم کو فور کے اور ڈول بھی ایٹمز کے ساتھ سینے مغرمہ نوزون کو ریلیج کیا جائے گا تب ہی گدھر 2 کا ٹیزر لونج کیا جائے گا پوائنٹ 3 2001 ایک بالی گدھر کو جب پھر ریلیج کیا جائے گا تب ہی گدھر 2 کا ٹیزر لونج کیا جائے گا یعنی نوزون کو فلم کا ٹیزر آئے گا پوائنٹ 4 گدھر 2 اسی سال 11 اغسط کو پردے پر ریلیج ہوگی دوستو بتایا جا رہا ہے کہ گدھر 2 میں لیول ایکسن سین ہیں جو آج تک کسی نے ٹرائیوی نہیں کیے ہیں حالانکہ کچھ سین لیکھ ہوئے ہیں جس میں سنی دول کا اینگری افتار بتا رہا ہے کہ فلم میں کچھ نیا تحلقہ ہونے والا ہے کیزی ایف کا روکی بھائی اور اس کی سونے کی دنیا اور پسپا بھاو کا کبھی جھکے گا نہیں سالہ والا افتار یا تارہ سنگھ کی دہار اب دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا کی سب سے بڑا گنڈا آخر ہے کون دوستو گدھر 2 سے جوڑے سبھی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں